بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو ویلکم فرنس میں ہوں شاہب اسلام ویلکم کرتا ہوں یوٹیف چینل پہ اور آج کی اس ویڈیو میں مایکروسوفٹ ایکسل کے اندر میں آپ کو پروفٹ اینڈ لوز ڈسٹریبیوڈ سٹیٹمنٹ بتانے جارہوں لیول ایڈوانس ہوگا اور اس کے اندر جو فنکشنز ہوں گے وہ ایف کنڈیشن کی مدد سے کلکولیشن سمجھاؤں گا میں تو آئیے آج کی اس کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں مایکروسوفٹ ایکسل کو اپن کرنا ہے سب سے پہلے یہاں کولم منے گا ہمارا سیریل اس کے بعد پروڈکٹ نیکسٹ کولم آ جائے گا کانٹریٹی اس کے بعد یونٹ پرائز اور لاسٹ میں آ جائے گا اماؤنٹ یونٹ پرائز اماؤنٹ یہ پرچیز کا ہے ان دونوں سیل کو سلیک کر کے کوپی کنٹرول سی اور نیکسٹ کنٹرول وی پیسٹ تو یہ دو آپشن جو ہم مرچ کر رہا ہوں میں یونٹ پرائز اور اماؤنٹ فرسٹ والا اس کو کر دیا ہم نے پرچیز اور نیکسٹ یونٹ پرائز اور اماؤنٹ یہ دونوں سال اس کے اوپر والے سلیک کر کے مرچ اور سینٹر کر رہا ہوں اس کو بھی اور یہ ہو جائے گا سیل اس کے بعد نیکسٹ کولم جو آئے گا وہ پروفٹ اس کے بعد لاؤس اور لاسٹ کولم آجائے گا ریمارکس تو ان سبھی کو سلیک کر لیتے ہیں سلیک کرنے کے بعد سب سے پہلے سیریل نمبر ون انٹر ٹو دونوں کو سلیک کیا سلیک کرنے کے بعد اب یہ جہاں تک انٹری کرنی ہے وہاں تک اس کو ڈریک کر رہا ہوں میں آلائنڈ سینٹر اس کے بعد پروڈکٹ کے اندر آئیں گے یہاں پروڈکٹ کے نام آ جائیں گے آلائنڈ سینٹر اس کے بعد پروڈکٹ کے اندر آئیں گے لاسٹ نیم آجائے گا سپیکر اس کے بعد نیکسٹ کولم کانٹریٹی کانٹریٹی میں جتنی جو چیزیں ہیں وہ ہم انٹری کریں گے ٹی فٹین کر دیں ٹین کر دیں ٹین کر دیں ٹین 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 یونٹ پریز میں آئیں گے ان کا جو امونٹ ہوگا وہ انٹری کریں گے یہاں پر ماؤس 200 کیبورڈ 300 موبائل 5000 سیڈی پلیر 4500 چارجر 200 ہارڈکس 700 سپیکر 2500 amount کے اندر آئیں گے سب سے پہلے جو calculation ہے amount کے اندر کرنی ہے amount میں آئیں گے f5 equal equal کے بعد bracket close bracket open کریں گے سمپل تو جو amount تھا وہ آ جائے گا ہمارے پاس f2 ایڈٹ کر کے equal quantity سیلیک کریں ملٹیپلائے فرس سیل جو یونٹ پرائس کارا اسے سیلیک کیا جو میرے پاس یہاں سیل اڈریس آ رہا ہے c5 ملٹیپلائے دی فائف انٹر اور سیکنڈ سیل میں ایک دفعہ اور دیکھ لیں اسی طرح calculation کر رہا ہوں میں equal جو سیکنڈ ویلی آ رہی کانٹیٹی کی وہ سیلیک کریں bracket open کر کے کر لیں bracket open ملٹیپلائے سیکنڈ جو یونٹ پرائس کا سیل آ رہا ہے اسے سیلیک کر رہا bracket close انٹر اب دونوں سیل اس طرح سے سیلیک کریں گے ایک ساتھ اور mouse pointer سیل کے کارنر پر لائیں باریک پلس کا سائن آ جائے گا drag mode cursor سیمپل لیفٹ کلک سے اس کو نیچے ڈریک کر دیں گے تو سب ہی ہمارے پاس ملٹیپلائے ہو کر amount آ جائے گا سب کا کوئی بھی فارمولا ہوتا ہے فس سیل میں لگاتے ہیں اور یہ سمجھانے کے لیے میں نے سیکنڈ سیل میں بھی انٹر کرا اور دونوں کو سیلیک کر کے نیچے ڈریک کرا دیا اور یہی طریقہ ہوتا ہے ایک سیل میں کسی بھی جگہ فارمولا لگانے کا فس سیل میں ہم فارمولا لگاتے ہیں اور پھر اس کو ہم ڈریک کر دیتے ہیں لاس تک سیم اسی طرح جو پرچیز تھا وہ amount ہم نے نکال لیا سیم اسی طرح unit price جو سیل کا ہوگا وہ آپ ادھر لکھیں گے جیسے 32 کی ہماری پرچیز amount تھی تو 35 تھوڑا سا profit رکھا ہم اس کو سیل کریں گے تو جو unit price سیل کا رہا ہے اس کو تھوڑا بڑھا کے لگ دیں گے 335 تھی 4500 تھی 800 200 تھی 250 کر دیا 300 پرچیز amount تھا اس کا ہم نے 350 کر دیا 5000 تھی 51 کر دیا اور 45 تھی 5250 اس طرح سے چھو گی وہ سیل unit price جو گا وہ پرچیز unit price سے تھوڑا زیادہ کر کے لکھیں گے 25 200 2500 اس کو 3000 کر دیا amount میں آئیں گے simple equal bracket open bracket open کے بعد unit price سیل کا جو سیل ہے فرسٹ اسے سیلیک کیا multiply کا سائن multiply کے سائن کے بعد جو quantity آ رہی ہے ہماری وہ سیلیکٹ shift کے ساتھ bracket close enter سیم اسی طرح سیکنڈ سیل میں بھی میں کلکولیٹ کر کے سمجھا رہا ہوں آپ کو equal لگائیں گے bracket open unit price multiply جو second value quantity آ رہی ہے اسے سیلیکٹ کرا bracket close enter دونوں سیل سیلیکٹ کریں گے اور جہاں تک یہ data entry قریب ہو گیا اپنے 10 تک ہے میرے پاس فلال ابھی یہاں اسی طرح 20 50 100 تک جہاں تک یہ record ہوگا وہاں تک ان دونوں سیل کو لے کر ڈریک کر دیں گا بینڈ تک تو purchase amount جو آ رہا تھا ہمارے پاس total اس کے بعد ہم نے سیل اماؤنٹ کو unit price جو سیل اماؤنٹ تھی منٹی بلیک quantity کیا تو وہ ہمارے پاس آ جائے گا اس طرح سے اب profit میں ہم نے کیا کیا ہے یا loss ہم نے کیا ہے یا profit کیا ہے اس کے لیے ہم calculate کریں گے if condition equal اب گوھر سے دیکھئے گا if جب فرسٹ اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے شہاب اسلام youtube چینل پر جا کر میری اور پچھلی basics اور advanced level کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ if condition جو ہے ان کو سمجھ میں آجائے تفصیل سے میں نے explain کری بھی اپنے چینل کے اوپر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں if bracket open bracket open کے بعد میں نے کہا bracket open amount یہ جو amount کی first value آ رہی ہے اسے select کیا اور میں نے کہا یہ کریٹر دین ہے شیفٹ کے ساتھ جو کومہ ہوتا ہے فلس ٹاپ سوری اسے ببائیں گے کی بوٹ میں تو گریٹر دین کا سائن آئے گا اور اس کے بعد جی فائیو یہاں میں جو پاس جو amount کی first value آ رہی دیو sell address g5 تھا پھر گریٹر دین کا sign اس کا مطلب ہم نے کہا زیادہ یعنی g5 یہ sell زیادہ ہے کس کے جو purchase کا amount ہے اس کے e5 آ رہا ہے میرے پاس یہاں sell address جب آپ practice کریں گے تو وہ column اور row address آئے گا ہم نے کہا equal bracket open sale amount کی value زیادہ ہے purchase amount سے comma تو again amount کی sell value جو sell amount کی value یہ select کری ہم نے اور اس کو کہاں ہم نے minus کریں nine left right side جو کی بورڈ numeric دیا ہوا ہے پلس کے اوپر minus کا sign ہے minus کا sign دیں گے اور ہم کہہ رہے minus کریں آپ purchase کی amount value سے کاما یہ ایک condition ہو گئی next again if bracket open اور پھر ہم نے کہا اگر amount sale amount کی value اسی sell کو click کرا جو میرے پاس یہاں sell it is g5 ہے less than ہے اور less than کے لیے shift کے ساتھ بھی comma دبائیں گے تو less than کا sign آ جائے گا کس سے کم ہے purchase amount کی value اس sell کو ہم نے click کیا comma تو true یعنی answer کیا چاہیے آپ کو اگر اگر sale amount کی value کام ہوتی ہے purchase amount کی value سے تو ہم نے کہا comma comma لگایا اس کے بعد ہم نے inverted comma اور inverted comma کے بعد minus minus کا sign جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے جیسے zero show کرانا ہے sell میں تو as a dash کے دور پہ بھی ہم اس کا use کر سکتے تو minus کا sign دیا ہم نے پھر ہم نے کہا inverted comma یعنی کچھ بھی نہیں دے آپ اس sell کے اندر ڈیش یعنی zero value show کریں پھر inverted comma comma اس کے بعد ہم نے کہا again if bracket open amount value equal دیا برابر ہوتی ہے اگر purchase amount value کے ہے تب بھی آپ comma inverted comma zero mention کے لیے میں نے ابھی بتایا minus کا sign دے سکتے ہیں formula میں ہم تاکہ جب print ہو کر آئے تو اس میں ڈیش mention اور وہ آ رہا ہوں کیونکہ وہ پھر print کے اندر ہمیں zero جو ہوتا ہے وہ صحیح نہیں لگتا پھر اس لیے ہم اس کو zero کرنے کے لیے minus کا sign کا use کر سکتا ہے اور تین if condition تھی ہیں ایک دو تین تینوں bracket close کی ہیں ہم نے enter تو جیسی ہی enter کریں گے enter enter کے بعد اسی سیل کے کورنر پر موس پر enter لیا ہے اور نیچے left click سے track کر دیں گے جہاں تک یہ کام ہم نے کیا وہ ہوگا نام اگرہ entry کا same اب loss کے اندر چلیں گے equal if bracket open اب وہی amount کی جو first value آ رہی ہے select girater ہے purchase amount کی value comma inverted comma dash کچھ بھی یہاں پہ شونی کریں گے اور minus کا sign دے دیا پھر comma if bracket open again amount sale amount کی first value less than ہے purchase amount کی first value کے less than کا sign دیا تو ہم نے کا comma amount minus کریں purchase amount minus کریں sale amount again comma if bracket open اور اگر amount purchase amount کی first value ہو برابر equal کا sign sale amount کی first value ہو گے comma ادھر بھی آپ blank رکھیں گے یعنی equal dash کا sign برابر 0 جو میں نے آپ کو بتایا تھا اور اور تین دفاع بریکٹ تین کنڈیشن لگی ہے تینہ دفاع بریکٹ کلوس انٹر ڈریک اب کیونکہ ہمارے پاس کوئی بھی value جو ہے وہ loss میں نہیں ہے تو یہاں پر ہمارے پاس جو minus کا sign ہے وہی شور ہے جو برابر میں نے بتایا تھا ہم 0 کے لیے use کرتے ہیں value کے اندر کوئی amount کا کام کر رہا ہے تو اس کو مائنس کے طور پر دکھانے کے لیے ہم اس کو اس طرح سے بھی اب check کر سکتے ہیں جیسے unit price purchase کی ہم نے 32 کی لی اور sale unit price 35 hundred کی sale کری تو میں 32 کی جگہ sale amount میں 3000 کر دوں تو اب یہاں loss میں آ جائے گی value 35 of 1000 کی sale کری اور اس کو میں 34 hundred کروں تو یہاں دیکھیں جو loss value ہوگی وہ ہمارے پاس آ رہی ہے تو اس طرح سے formula بالکل ہم نے صحیح put کیا ہوا ہے دونوں ایک condition جو profit میں ہم نے الگ لگائی تھی اور sale میں ہم نے loss میں ہم نے الگ لگائی ہے تو اس کے بعد اب next column جو آ رہا ہے وہ remarks کا آ رہا ہے remarks کے لیے وہ ہی if condition لگا رہے equal if bracket open جو sell unit price کی value ہے first اسے select کیا ہم نے greater than اور ہم نے کا زیادہ ہے یہ purchase unit price کی value سے اس سیل پہ کلک کیا ہے جو میرے پاس یہاں sell address ہے sale unit price کی جو first value ہے وہ f5 sell address پہ اور زیادہ greater کا sign دیا اور اس کے بعد میں نے کہا ڈی فائف جو ڈی column اور 5 رہا ہے purchase unit price کی value میرے پاس in sell address میں آ رہی ہے جب آپ practice کریں گے تو پھر وہ sell address ہوگا وہاں پر comma inverted comma اگر میں نے کہا sale unit price کی value زیادہ ہے purchase unit price سے تو پھر ہمارے پاس یہاں profit ہوگا یعنی profit ڈکھاوا print ہونا چاہیے پھر inverted comma comma again second if bracket open second if bracket open کے بعد again unit price کی value select کر ہی first اور میں نے کہا less than کم ہے اگر یہ purchase کی unit price value سے comma inverted comma ہمارے پاس یہاں loss لکھا بانا چاہیے پھر inverted comma comma اور آخری if condition دے bracket open وہی sale unit price کی first value میں نے کہا اگر برابر ہوتی ہے purchase unit price کی value تو پھر comma inverted comma یا ہمارے پاس نو profit لکھاوا print ہو نو profit اور ڈیش کے ساتھ میں نے کہا loss پھر inverted comma تین if condition تین دفعہ bracket close hinter تو جہاں ہمارے پاس loss ہوگا loss اور جہاں برابر ہوگی value وہاں نو profit اور نو loss لکھا وہ آجائے گا جیسے 200 تھا اب یہاں پہ اگر میں اس کو 280 کر دوں اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ profit اور نو loss لکھا وہ ہمارے پاس آئے اب اسی sell پر آ جائیں گے first جو formula ہم نے لگایا ہے ایک دفعہ پھر check کر لیں یہاں formula بار میں دیکھیں formula show ہو رہا ہے اس طرح سے پورا watch کرنے formula کو اور اب اسی sell کے corner پر لے کر آئیں گے اور simple left click سے اس کو نیچے تک drag کریں گے جہاں برابر رائے گی value وہاں profit اور loss لکھا اور remarks کے اندر ہم نے if condition سے set کر دیا اب اس کے بعد اس کے بعد آ جائے گا total profit اور total loss تو یہاں میں sell select کر رہا ہوں اور اگر کوئی partner نے اس میں ڈیوائٹ کرنا ہے تو پارٹنر میں بھی ڈیوائٹ کر سکتے ہیں جو بھی profit یا loss ہوا ہے ہمارا اس کے لئے ان تینوں کو بھی select کر رہا ہوں اور یہاں سے merge across click تو سب سے پہلے some formula لگا رہے ہیں total profit کے لئے جو all amount profit کے column کا اسے select کیا bracket open کے بعد bracket close enter تو جو ہمارے پاس total profit تھا وہ آ جائے گا اس کے بعد again some some formula plus کے لئے ہوتا ہے bracket open all loss column کی جو value آ رہی ہیں اسے select کر رہا again enter اور اس کے بعد جو partner کا amount ہوگا ہمارے لئے اگر دو partner میں distribute کرنا ہے تو total profit divide one اگر one ہے تو دو partner ہوں گے دونوں half آپ اس کا لے لیں گے اور اسی کو اگر دو partner میں کرنا ہے تو پھر divide two کر کر اس کو divide کر سکتا ہے اب ان سبھی کو format کرنا ہے ہمیں formatting کے لئے اسے select کر کے میں amount click کر رہا ہوں یہاں سے amount click کرنے کے بعد all select جہاں تک sheet بنائی بھی ہے all select کرنے کے بعد border دیں گے all align center اور اس کو select کر کے میں color highlight color change کی ہے اس کے بعد font color اس کو bold کرنا ہے bold کر دیں all table کا color change کرنا ہے whole table کے اندر اس کو convert کر سکتے ہیں کوئی بھی یہاں سے آپ color use کر سکتے ہیں format کے دور پہ colorful table کے اندر اگر اس کو convert کرنا چاہرے نیٹے کو تو یہاں سے اس طرح کا کوئی table کا option بھی use کر سکتے ہیں یا پھر fill highlight سے جا کر یا کوئی بھی یہاں سے color دے دیں fill اور font color اگر ڈارک fill کر رہے ہیں تو font light color کر دیں اس طرح سے اور پھر purchase جو value آ رہی ہیں اس کو الگ color سے دکھانا ہے تو اس کو بھی change کر سکتے ہیں یہاں سے ڈارک color دے دیں کوئی اور مزید ڈارک کرنا ہے تو more fill color اس کو نیچے ڈارک position میں لیا ہے اپنی مرضی سے جتنا colors کو set کرنا ہے more color more color سے جائے اس کا ڈارک اس طرح سے اور sale کو الگ دکھانا ہے اس کا بھی color آپ choose کر سکتے ہیں اپنے حساب سے ریٹ ریٹ لاؤس کو بھی ہم ریٹ سے mention کر دیتے ہیں اور جو profit ہوگا اس کا color یہ والا رکھ دیتے ہیں اور sale کا color تھوڑا سا change یہ رہنے دیتے ہیں اس کے علاوہ total جو آ رہا ہے ہمارے پاس ان کا color ان کو select کر دیا bold اس کو بھی select کر رہا ہوں bold باقی اوپر heading آئیں گی ctrl shift plus shortcut key سے row insert کریے اور یہاں سے اس کو select کر کے margin center profit profit and loss distribute statement اور ان سب یہ کو select کر کے یہاں سے center بڑا کر رہا ہوں یہاں سے increase font size fill color fill color جو آپ کو رکھنا ہے اور writing color change font بڑا کر دیا یہاں سے میں نے وڑا کر دیتے ہیں وڑا کر دیتے ہیں وڑا کر دیتے ہیں تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویسے تو سبھی option میں نے تفصیل سے اس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں فارمیٹنگ وغیرہ کے ساتھ اور پلس فارمولے وغیرہ پھر بھی کوئی بات اگر اس میں سمجھ میں نہ آئی ہے تو کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں اور شاہب اسلام چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے جو بھی آنے والی ویڈیو ہوں گی طرح اس کی انفرمیشن کے اکانڈ میں آپ کو ملتی رہے گی اسی طرح فیلے لسٹ میں جائیں گے تو تمام کورسز جو ہوں گے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں مسورٹ کے حوالے سے لیسنس چل رہے ہیں ایڈوانس بیسکس لیبل جائے ہیں وہی بیسکس شیٹس ہیں اس کی آلکس فارمیٹس ہیں شیٹس کے اور شاہب اسلام یوٹیوب چینل کے اوپر ہی ہے بیسکس اور انٹرمیڈیئر ایڈوانس لیبل جو یہ سیریز چل رہی ہے انشاءاللہ اور آنے والی جو بھی تراند انفرمیشن کے اکانڈ میں کو ملتی رہے تھا اس کے لیے فضل جو ڈیریکس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں شاہب اسلام یوٹیوب چینل کو سبکرائب ضرور کریں اپنا خیال رکھیں گے اور دعاوں میں آنے رکھیں گے ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شاہب اسلام کو اجازت دیجئے اللہ حافظ